بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ کتنی مزتار لگ رہی ہے تو جو چیزیں چاہیے ہیں ریکوائرمنٹ ہے وہ میں نے یہاں مینشن کر دیا ہے سوائے ملک ہے ون کیجیز میں ملکیوز ہوگا چینی ایک کپ جائے گی اور ڈبل روٹی کے سلائسز ہیں اس کے علاوہ مینگو کسٹرڈ ہے تقریباً چار ٹیبلی سپون ہے جب بنانا اس میں میں نے لیا ہے لیکن آپ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو لیں چاہیں تو نہ لیں صرف مینگو سے بنا سکتے تو یہ تقریباً ایک کلو کے قریب دودھ تھا پہلے سے بوائل تھا اس میں میں نے چینی ڈال دی تھی اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہلال لیا اس کے بعد فور ٹیبلی سپون میں نے مینگو کسٹرڈ پارل لیا ہے ہلکا سا تک چاہیے ہوگا بہت پتلا کسٹرڈ نہیں چاہیے ہوگا بس یہ آپ کو ریڈی کرنا ہے پریپیئر کرنا ہے یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تو پھر آپ کو اس کو اتار لینا ہے بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں لمس نہیں بنیں تو اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں تو آپ کے اس میں لمس نہیں بنیں گے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ملا لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ اس کو تھنڈا کر لیں گے ریسی بھی پسند آئے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اچھا بھی دبل اوٹی کی سلائسز ان کو میں نے ہاف بریک کر گیا اور ان میں ہلکا سا گھی یا بٹر جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اس پاتھ وہ لے کر اور ان کو ٹوست کر لینا ہے اتنا کہ تھوڑے ہلکے کرسپی ہو جائیں اسی سے اس کا فلیور اور مزہ آئے گا یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے ٹوست کر لیا ہے اس کے بعد کریم لی ہے اور اس کے اندر تقریباً یہ فور ٹیبل سپون کے قریب کریم ہے اور اس میں کوکو پارڈر ڈالا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے بہت فلیور اس کا انہینس ہو جائے گا ہلکا آپ نے ڈالنا ہے فور ٹیبل سپون کریم میں ایک ٹیبل سپون کوکو پارڈر ڈال کر اس کو مکس کر کے سائٹ پر فریج میں رکھ دیں اب اسمبلنگ کی طرف آتے ہیں یہ ٹوست کیوی جو ٹبل روٹی تھی وہ ڈال کر اور اس کے اوپر کسٹر دے کے آپ کو تھکنس پتا چل رہی ہوگی بہت زیادہ گاڑا نہیں ہے نہ بہت زیادہ پتلا ہے اس کے اوپر مینگو اور بانانا میں نے ڈال دیا ہے صرف مینگو صرف بانانا سے بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کا سیزن کا ہو سٹوبری سے بھی بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے ڈال کر ایک لیئر اس میں جو کریم کی تھی وہ لگائی تھی مجھے پائپنگ بیک میں ڈالنا چاہیے تھا مگر میں نے نہیں ڈالا تو بہت مشکل ہوئی سائٹ کرنے میں اس کے بعد دوبارہ سے ٹبل روٹی کی ایک لیئر لگائی ہے کسٹرٹ کی ایک لیئر لگائی ہے اس کے بعد میں فروٹ ڈالوں گے کریم ڈالوں گی دوبارہ سے وہی پروسس کر کے اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے آپ کا یہ بہت مزیدار ہے اس کو خوب اچھے طریقے سے آپ نے چل کرنا ہے تقریباً چار گھنٹے تک کے لیے فریج یا فریزر میں رکھ دیں اس کی فائنل لک یہ ہے اور زبردست قسم کا ٹیسٹ ہے زبردست قسم کا فلیور آتا ہے اس کا بہت جلدی بن جانے والی بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا ایک بار اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ سے کیسی بنی تو جناب اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنیا لک آپ کو پتا چل رہی ہوگی کتنی کریمی چوکلیٹی اور کیک جیسی ریسپی لگ رہی ہے آپ کو کھانے میں بہت ہی مزیدار آئے گی اگر دعوت میں بھی بنانا چاہے تو آرام سے بنا سکتے اپنا فیڈبیک ضرور شریک کریے گا دعاوں میں یاد رکھیں